ایک بھائی نے کہا کہ ایک شعر ہے کہ خدا کسی کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے وہ کہتے ہیں اس جملے میں کیا کچھ شرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی خدائی میں کسی کو شریک کرے کیا یہ صحیح تصور ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے لفظ خدا ایک خدائی خدا کا لفظ کا اطلاق تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے اور خدائی کا اطلاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا جس کو عالم بھی کہتے ہیں جسے شعرن جسے ایک شاعر کہا کہ روٹتی ہے خدائی تو روٹے تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے سن اے دیوان پیارے نبی کے یا دیکھ اے دیوان پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے تو خدائی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا لہٰذا آپ یہ سمجھیں شاید کہ خدا اپنی خدائی یعنی اپنی جو خاص اس کی کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کسی کو اگر ہم شریک مان لے تو شیر کا تصور آئے گا ایسا نہیں ہے تو اب اس شیر کو دیکھیں خدا کسی کو ایسی خدائی نہ دے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس کی نعمت نے کسی کو اس انداز سے نہ دے کہ اس کے علاوہ پھر کچھ نظرین آئے ان جیسے لوگ متکبر ہو جاتے ہیں یا نو دولتی ہے جو ہیں وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں یہ شاعر کہہ رہا ہے اور اس میں شرن کوئی شرک کا تصور نہیں ہے